بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر سے ایف آئی ای سائبر کرائم سن نے ایک بڑی کاروائی کی ہے کراچی کے اندر پشتے پورے ہفتے سے کاروائیاں جاری تھیں اگینسٹ ایلیگل سیمز جیسا کہ میں نے پہلے بھی لازٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت جتنا بھی کرائم سائبر سپیس میں یا جنرلی سپیکنگ ہو رہا ہے اس کے تین پلرز ہیں ایک ایلیگل سیمز ایک سپوف نمبرز اور جو بینکنگ ڈیٹا چوری ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ایلیگل سیمز کے خلاف پچھلے پورے ہفتے ہم نے کاروائیاں کی اور ہم نے یہ عام شہریوں کی کمپلینٹ پہ جو انہوں نے پی ٹی اے میں کاروائی جو انہوں نے درخواست دی تھی تو اس پی ٹی اے کی اگر فردر ڈریکشن کے اوپر ہم نے یہاں پہ کاروائی کی اب اس میں ایسا ہے کہ پچھلے پورے ہفتے کی کاروائیوں میں ہم نے نو لوگوں کو آریسٹ کیا اور کراچی میں مختلف آپ کے ٹی ایلیگل سیمز کی ساتھ فرنچائز کو ہم نے سیل کیا یہ کاروائی سٹارٹ ہوئی بیسیکلی دو جگوں سے دو پرائیوٹ جگوں سے جن پرائیوٹ جگوں پہ یہ لوگ بیٹھ کے ایلیگل سیمز کو ایکٹیویٹ کرتے تھے اور کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے لیکن وہاں پہ کمپنی کا رول کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ ان کے کرندے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ تمام ٹیلیکوم اپریٹرز کی سیمز کو سیلیکون تھمز کے تھروں جو ہے وہ اپریٹ کر رہے ہوتے تھے اور ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے تھے اچھا ہمیں اس میں جو کڑیاں مل رہی ہیں کہ انٹینئر سندھ کے علاوہ جو ان کے پاس سیلیکون تھمز یا پیپر تھمز آ رہے تھے یا ڈیشنٹ تھمز آ رہے تھے وہی ان پنجاب سے بھی آ رہے تھے تو ہمارے پاس اس میں اکارا کے اور لاہور کے لوگ بھی ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھی جا رہے ہیں ہماری جو ٹیم لاہور کے اندر ہے اور اکارا کے اندر ہے سابر کرائم کی ٹیم جو ہے وہ ان کے خلاف ریٹس کر رہی ہے ان کو پکڑ رہی ہے تو اس کارروائی میں نو لوگ اریسٹ کیے جس میں سے ابھی کچھ لوگ ہمارے پاس ہیں باقی جیل کسٹیڈی ہو چکے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس ہزار ایلیگل سمز جو ہیں ہم نے وہ سیز کی ہیں سات فرنچائزز ہیں جس میں دو ٹیلی نور کی ہیں دو جیز کی ہیں دو یو فون کی ہیں ایک زونگ کی ہے اور تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب بی وی ایس ڈیوائسز جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں اور دیکھیں ان کا سب کا موٹف میں پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے پہلی بات وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ جی اپنے جو یہ موبائل والٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جب ہم نے اس پورے سین کو دیکھا اس پورے سین کو ریویسٹیگیٹ کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر ایک سپوز شخص ہے سلمان تو اس کے نام پہ اگر سم ایکٹیویٹ ہوئی ہے تو وہی سم جو ہے اس کا والٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ شبیر کے نام پہ ایکٹیویٹ ہوا ہے یعنی کہ دو ڈیفرنٹ آپ کے جو ہیں آئی ڈی کارڈ کے گینس جو ہے ایک کے نام پہ آپ کی ایلیگل سم ہے اور دوسرے کے نام پہ ایلیگل والٹ اکاؤنٹ ہے تو دس اس ٹوٹلی ایلیگل اور حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی بندے کے نام پہ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے کر کے رہے تھے کہ ایلیگل والٹ اکاؤنٹس جو تھے ان کو سیل کیا جا رہا تھا اب جتنا بھی فنانشل فراڈ ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ جو آپ کو کالز آتی ہیں کہ آپ کا سٹیٹ بینک آپ کا آئی ڈی کارڈ بلوک کر دے گا آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلوک کر دے گا تو وہ تمام کالز جو ہے اس طرح کے نمبر سے آتی ہیں اور جو فراڈ کا منی ہے وہ بیسیکلی اس طرح کے ایلیگل والٹ اکاؤنٹس پہ جاتا ہے تو جب ایف آئی سابر کرائم ان پہ ریٹ کرتا ہے جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سم کسی اور نام پہ ہے اور جس بندے کے استعمال میں ہے اس کا کرائم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور پھر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا ریگارڈنگ وارٹ سیپ کے حوالے سے کہ وارٹ سیپ نمبر بیچے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ گریٹ ٹرافیکنگ میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں مقصد ہمارا بزنس کو خراب کرنا نہیں ہے مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروائیں اور بے شمار ہوتی ہیں بزنس موڈل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کا بزنس موڈل جو کہ آپ کے عوام کے خلاف جا رہا ہو جو کہ ایک سٹاوشن کے لیے سیمز کا استعمال کیا جا رہا ہو جو کہ کنیپی فر رینسم میں مرڈرز میں سیم کا استعمال کیا جا رہا ہو لیگل سیم کا تو اس طرح کی کاروبار سے بہتر ہے کاروبار نہ کیا جائے دیکھیں اب پورے پاکستان میں ہم نے اس طرح کی ایلیمنٹس کو اڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اس طرح کی ہم نے فرنچائزز کو اڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جو کہ اس ایلیگل ایکٹیویٹی میں انوالڈ ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ جو آپ کی فرنچائزز ہیں ڈیفرنٹ آپریٹرز کی وہ اس کام میں انوالڈ ہیں تو ہماری سائبر آئی جو ہے ان سب کو واش کر رہی ہے ہم لوگ ان کو دو ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ جو بھی ابھی تک ان لوگوں نے ایلیگل ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ایلیگل سیمز یا ایلیگل والٹ اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو والنٹیرلی ہمارے جو سائبر کرائیم رپورٹنگ سینٹرز ہیں اول اکراس پاکستان کراچی میں لاہور میں فیصلہ باد میں گلگت میں ٹرول پنڈی میں کوئٹا میں کہیں بے بھی تو میری آپ سب سے یہ التجاہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بچائیں اور ان ایلیگل سیمز کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم پی ٹی اے سے بات کر کے ان ایلیگل سیمز کو ڈی ایکٹیویٹ کریں اور جہاں بھی یہ کرائم میں استعمال ہو رہی ہیں تاکہ اس کا استعمال روکا جائے اور فردر جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بچا جائے ابھی تین دن پہلے فیصلہ باد میں بھی بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں کوئی آلموس چھے سے آٹھ ہزار ایلیگل سیمز جو ہیں ان کو سیز کیا گیا ہے اور جو متعلقہ لوگ یہ جو کام کر رہے تھے سیلیکان تھامس کے تھوہ ان کو ارسٹ کیا گیا ہے ابھی آج مجھے بتایا گیا ہے کہ کوئٹا کے اندر بھی کاروائی ہوئی ہے جس میں بڑی تعداد میں آپ کی ایلیگل سیمز کو کیپچر کیا گیا ہے تو آپ اس کی گریویٹی کو اندرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت لارڈ سکیل پہ ہو رہا ہے اور آپ کے سیبر کرائم کی ایک بڑی جڑ یہ ہے تو ہمیں اس منس سے لڑنا ہے ایز ای نیشن آپ سب اندرسٹینڈ کریں جو امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں جو آنگرز کام کر رہے ہیں جن کی فرنچائزز ہیں ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو فکس کیا جائے ایک اور چیز جو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہے کہ جو بھی آپریٹرز کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں ان فرنچائزز کے اوپر چاہے آپ اس کو ٹی ایس ایس مینجر کہہ لیں چاہے آپ اس کو بیڈیو بول رہے ہیں کچھ بھی بول رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں اس کام میں آنگرز کے ساتھ انوالوڈ ہیں ای ریپیٹ کہ یہ تمام لوگ جو نمائندے ہیں آپریٹرز کے چائز ہے how is it possible کہ وہاں پہ illegal activity ہو رہی ہے اور وہاں پہ بینجر کو اندازہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ایک بات جو میں اور کرنا چاہوں گا illegal sims کے علاوہ ہماری جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے حوالے سے ہماری سائیبر آئی ان کو واش کر رہی ہے اور جو نیکسٹ ہمارا ایکشن ہے جو ہمارا کریک ڈاؤن ہے وہ ان کے خلاف ہوگا ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کس طریقے سے ایک آئی پی کے اگنسٹ انہوں نے آگے سپورٹس دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم کرائم کو پکڑ جاتے ہیں کرمنل کو پکڑ جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو آئی پی جو ہے آگے بیس لوگوں کو دی ہوئی ہے تو اس طریقے سے کرمنل کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے تو law enforcers کی زندگی کو آپ نے اس طریقے سے مشکل بنایا ہوا ہے آپ نے جو عام عوام کو ریلیف دینے کہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ نے اس کام کو مشکل بنایا ہوا ہے تو میں آئی ایس پیس کو وام بھی کرتا ہوں کہ نیکس ٹریک ڈاؤن is against them so please make sure کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنی آپ چیزوں کو اپنے آئی سو پیس کو درست کریں تاکہ ہم مستقل طور پہ عوام کے لیے کام کر سکیں اور اس سائبر کرائم کے منس کو دور کر سکیں thank you so much دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بریف کیا اس حوالے سے کہ چاہے کچھے کے ڈاکو ہے یا extortion ہو رہی ہے چاہے آپ کا افغالستان کی کوئی مطلب سمس کو ان کے پاسپورٹس پر سم کو ایکٹیویٹ ہو رہی ہے تو یہ سب کے سب چیزیں crime میں استعمال ہو رہی ہیں kidnapping for ransom میں استعمال ہو رہی ہیں لوگوں کے paid murders میں rental murders میں استعمال ہو رہی ہیں دیکھیں it is دیکھیں جب تک آپ کے گھر تک بات نہیں پہنچتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے it is quite possible کہ کل کو میرا بچہ خودانہ خاصتہ kidnap ہوتا ہے تو اس میں illegal sim activate ہوئی ہو تو ہمیں as a nation سوچنا ہے کہ ہم نے کیا اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے کہ کل کو ہمارے بچے متاثر ہوں تو it is for sure آپ جو بات کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں illegal sim سے کالیں وہاں سے آتی ہیں کچھے کے ڈاکوں کے طرف سے بھی اور یہ rampant ہے پورے سندھ کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہر جگہ یہ sims مل رہی ہیں دیکھیں ابھی تک جو ہم نے identify کیا وہ یہی ہے کہ جو لوگ اس کام کو انیشیڈ کرتے ہیں یعنی کہ جو NGO بن کے جاتے ہیں احساس پروگرام کی disguise کے اندر وہ لوگ involved ہیں اس کے اندر یا بسپ کے disguise کے اندر یا کسی کو gift دینے کی disguise کے اندر وہ لوگ تھرمی impression لیتے ہیں اس کے بعد ایک third party ہوتی ہے جو کہ ان sims تو ایکٹیویٹ کرتی ہے ابھی تک جو ہمیں بعد سمجھ میں آئی ہے آپریٹرز کے حوالے سے اور فرنچائزز کے حوالے سے ان کا main purpose یہی ہے کہ اپنے unrealistic targets کو achieve کرنا تو ان unrealistic قسم کے targets کو achieve کرنے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ڈر سے وہ تمام sims جو ہیں وہ اپنی فرنچائزز میں ڈمپ نہیں کرتے ہیں وہ third party کو واپس کر دیتے ہیں اب third party جو ہے وہ لارج سکیل پہ criminals کو بیشتی ہے واتس اپ کیلئے بیشتی ہے ایک sim کا وات اپ ڈیٹا آپ نے اٹھ